نمسکار مترو پونے حاضر ہیں آپ ہی کے لوگ پر یہ چینل او میسٹرو واسٹو میں دوستوں مستق شریکہ ہیڈ لائن بولتے ہیں انگریجی میں یہ مستق شریکہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس کے اوپر اس طرح کی سیدھی کھڑی ریکھائیں اگر آ رہی ہیں تو اس کا کیا ویورن ہے اس کا ویورن بہت سندر ہے یہ سب ریکھائیں اوپر جا رہی ہیں یعنی یہ ان پروتوں کو وردی دے رہی ہیں اس کو گروہ کا پروت بولتے ہیں شینی کا سورے کا اور بدھ کا ساری اوپر جاتی بھی مستق شریکہ ہیں اور مستق شریکہ ہمیں کوئی دوش نہ ہو صرف اس طرح کی ریکھائیں ہوں تو بہت اتام بھی ویورن ہے ایسا ویورن بہت بہت مانسک روپ سے انت ہوگا آرتھک روپ سے انت ہوگا کیونکہ اس کا دماغ چلے گا اور ہر طرح سے اپنے دماغ کو ایسی دشاؤں میں لے کے جائے گا جو رچناتمک ہوں گی اور جس سے سماج کے سب اس شیطروں میں اس کی بڑوتری ہوگی لاب ہوگا ترقی ہوگی اور اس کے بھی پریت ایک بات بولتا ہوں کہ یہ ریکھائیں بہت لمبی ہیں اس طرح سے ہیں چھوٹی ریکھائیں بول رہا تھا میں اب یہ بہت بڑی بڑی ریکھائیں بول دی تو ان کا ویورن کیا ہوگا ان بڑی بڑی ریکھائیں یعنی اس طرح سے یہ ہماری مستقش ریکھائیں اور اس پہ اس طرح کی بڑی بڑی ریکھائیں آ رہی ہیں کافی اونچھی جا رہی ہیں اور اتنی اونچھی جا رہی ہیں کہ لگ بگ وہ ہردے ریکھا کو کے پاس پہنچ رہی ہیں تو یہ ویورن دکھا رہا ہے کہ جاتک جو ہے یا بھی اس لڑکا یا لڑکی کے جیون میں ہوں گی بہت ساری یوجنائی لے کے چلے گا بہت یوجنائی لے کے جائے گا یوجنائوں کا اس کے پاس اور جتنی گہری اور اٹھی بھی بڑی ریکھائیں ہیں ان کے قارن اس کے اندر ان بہت ساری یوجنائوں کو پورن کرنے کا ایک ڈریکشن میں جانے کا کوئی آدھار نہیں ہوگا یعنی اس کے اندر ایک کا گرتہ کونسنٹریشن بولتے ہیں اس کی کمی ہوگی اور اس کے قارن اس ویکتی کا جو مستقش ہے وہ چندرما کی اور ہونے کے قارن مستقش ریکھا تو یہ کلپ ناشیل ہوگا اور بہت ساری یوجنائوں کو لے کے جائے گا لیکن کوئی بھی یہ یوجنہ اس کی کمپلیٹ نہیں ہوں گی کیونکہ اس کے اندر ایک آگرتہ کی کمی رہتی ہے ایک طرف ایک گول نہیں ہوگا ان گول نہیں ہونے سے اس کے زیون کے اندر کافی سمسیائیں آئیں گی اور بہت ساری یوجنائوں کو یہ صرف سوچ میں کھالی پلاو میں ہی برباد کر دے گا ابھی ہم نے بات کی تھی اوپر جاتی ہوئی ریکھائیں کھڑی ریکھائیں مستقش ریکھا کے اوپر اور اب یہ ببرن دے رہا ہوں میں مستقش ریکھا سے نیچے کو جھکتی ہوئی اس کو نمنگامی یا نیچے کو جاتی ہوئی ریکھائیں بولتے ہیں اس کے کیا ببرن ہے ایسا ویختی جو ہوگا وہ بہت جلدی نرد سہا یعنی اس کے اندر اس کا کمی ہو جائے گی سہس کی اور وہ بہت جلدی اپنے جیون کے اندر ہار مال لے گا پہلا ببرن یہ بتا رہا ہوں جیون میں سنگھر شگر آ رہے ہیں کوئی مصیبت آ رہی ہے ان سے بھی یہ آدمی بہت جلدی گھبرا جائے گا مصیبتوں کا سامنا نہیں کر پائے گا ایسے ویختی جیدہ تر اپنے بھاگے کو کوستے رہتے ہیں کہ بھاگے میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ کرم شیل ہاتھ نہیں ہوتا یہ دربھاگے شالی ہاتھ ہوتا ہے بھاگے ہین ہوتا ہے اور قسمت کو بھی یہ کوستنیہ کارن یہ ہے کہ یہ کرم تو کرتے ہی نہیں ہیں اور ان کے اس کارن بھاگے کا ہر طرح سے ابھاؤ رہتا ہے دکھ اور نراشہ کی ریکھا بھی ایسی ریکھاؤں کو بولا جاتا ہے اگر نیچے اس طرح سے ریکھائیں آ رہی ہیں تو یہ بھاگے میں دکھ اور نراشہ دکھا رہی ہیں اگر کسی ویختی کے ہاتھ میں اس طرح کی ریکھائیں آتی ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا کوئی اپائے ہاتھ کی ریکھاؤں کا اپائے نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو ایک چیز چاہیے دھہر یہ بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس لیے سمیں کی پرتکشاہ کریں ڈیریکھ سے کام لیں انتہ اور زیادہ نقصان ہونے کے قارن آپ ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں دکھ اور نراشہ کے ساتھ دھنے واد آپ کا ہمارے چینل کو دیکھنے کا جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں دھنے واد نمونا رہے